اسلام علیکم میرا نام پروفیسر سید رضا خیراد ویزمی ہے اور میں میڈیکیر ہاسپٹل سے تعلق رکھتا ہوں میرا شعبہ نیروسیجری اور کمر کی تکالیب سے ہے جن کا علاج میں یہاں پہ کرتا ہوں میڈیکیر ہاسپٹل سر کے امراض کے لیے اور کمر کی تکلیفوں کے علاج کے لیے اس کے پاس تمام تر سہولیات موجود ہیں جس کے اندر انویسٹیگیشنز ٹریٹمنٹ کی سہولت شامل ہوتی ہیں انویسٹیگیشن کے لیے ایم آرائی سیٹی سکین ایکس رے انجیوگرافی کی سہولت اور اس کے ساتھ میاری آلات اور جیدی چیزیں مائیکلسکرم سیام اور انڈرسکرم پہنچ ہو جائیں آج ہم نیروسیجری اور دماغ سے تعلق رسنے والی کیزوں کے بارے میں سب سے پہلے ہم باز کریں گے سردرد کی سردرد کا مرض وہ مرض ہے کہ جو انسان کو جب شروع ہوتا ہے تو یہ تمام زندگی اسے تن کرتا ہے جس میں آدھے سر کا درد بھی بہت سارے لوگوں میں اسپیشلی شیمیل سیندر بہت کامل ہے جس کا علاج دماؤں سے ہوتا ہے لیکن اس سردرد کے ہونے کی بجوہات کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آج کے دماؤں میں ہم ایو ڈرس دیس کے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اس کی چیز کی تشکیز ضروری ہوتی ہے کہ سر کے درد کی بیماری میں کوئی دماغ کے اندر دوسرا کوئی مستہ نہیں ہے جیسے کہ سر کے درد اگر لانگ ٹرم چڑھ رہا ہے اور دماؤں سے رلیز نہیں ہو رہا انسان کی نظر پہ افتیک ڈال رہا ہے چکر آ رہے ہیں اور دوریں پڑ رہے ہیں ایسے ملیش کی پروپر انمیسٹیکشن ہوں جائے ہیں جس میں کہ برین ٹیوہر درکیشت کر سکتا ہے جس میں دماؤں میں پانے جمع ہو سکتا ہے جس میں کوئی ایسی پرانے جوٹ کے اثرات میں سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہی تطلیق ہوتی ہے اب بھی ہم نے ذکر کیا سر کے درد سر کے درد سے تعلق ہم نے نکالا سر دماؤں میں پانے جمع ہونے کا تو یہ بیماری ہے جس میں دماؤں میں پانے جمع ہو جاتا ہے یہ بیماری پیدایشی اور چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر سر بڑا ہوتا ہے اور سر میں پانے جمع ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے پروکوٹی نہ بھی انویسٹیگیشن کراتے ہیں اور سر کا سائز بڑھتا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے علاج مشکل ہو جاتا ہے ایسے بچوں کا فوری طور پر سیدیسکین، انٹرساؤن، ایماری ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ آیا ایک بچے کو آپیشنی ضرورت ہے یا نہیں اس طرح پانی جمع ہونے کو ہم ہائیڈر سپیلس کہتے ہیں یا ہائیڈرکتالس کہتے ہیں یہ دونوں ٹارمز ہماری اس شلطنے میں ہوتی ہیں کہ سر میں جو پانی جمع ہو رہا ہے اس کی بیماری کو تشکیز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مرگی مرگی جب بھی پڑتی ہے مرگی مطلب اپلیپسی مرگی جب بھی ہوتی ہے مرگی ایک تو پیدایشی ہوتی ہے دوسری مرگی وقت کے ساتھ ہوتی ہے اگر مرگی پیدایشی نہیں ہے اور ایک عمر گزرنے کے بعد دس سال پندرہ سال یا دیس سال کی عمر میں ہوئی ہے تو اسے ہم سیکنڈری بیلیپسی کہتے ہیں اور پر آئی گوئی یوشیولی آگر پیدایشی طور پر نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے فوری طور پر اس کا ورکہ پڑھنا چاہیے جس میں مرائی ایک ڈیفرنیٹ انویسٹیگیشن ہے اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ دیماگ کے اندر کوئی ایسا مستہ تو نہیں ہے کوئی ایسی سوزش تو نہیں ہے جس کی وجہ سے چھٹکے لگ رہے ہیں اور بیلیپسی پیدا ہو رہے ہیں سر کی چوڑ سر کی چوڑ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے شہر کا اور اس پہ جو دوسرے مسائل ہیں ان پہ میں نہیں جاؤ گا کہ لوگ ہرمنٹ نہیں پہنتے لیکن جب سر کی چوڑ لگتی ہے تو اس کے اندر کبھی دماغ میں خون جمع ہو جاتا ہے کبھی دماغ کی ہنٹی ٹھوٹ جاتی ہے تو اس کا اگر فوجتور پہ علاج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی سردرد باقی رہتا ہے تو اس پہ بھی اس کا پروپر لی برک اپ بنا چاہیے اس چیز کو چھوٹی بیماری یا چھوٹی تکلیف نہیں دینا چاہیے جب تک ہم اس چیز کی پروپر تشکیس نہیں کر دیں گے اس وقت تک ہمارے لیے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف نہیں ہے ہم نے چھوٹ کی بات کی تو چھوٹ میں کبھی بھی جب سر کی چھوٹ سکتی ہے یا کوئی بھی چھوٹ سکتی ہے تو اس میں کبھا کی ہنٹی گردر کی ہنٹی یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے اس کا فریکچر ہو سکتا ہے اور اس کو بھی فوجتور پہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ایک مریض کو جب چھوٹ لگتی ہے تو اس کو بغیار ہی سوچے سمجھے کہ اس کو ایمبلنس میں کیسے ٹرانسپورٹ کرنا ہے ایک ہیرو آتا ہے جو ایک ہاتھ کمر کے لیچے ڈالتا ہے ایک ہاتھ جرزل کے لیچے ڈالتا ہے اور اسے اٹھا کے کسی بھی ٹیکسی میں یا رشہ میں لٹا دیتا ہے جو کہ اس کی چھوٹی چیز کو بڑا کر دیتا ہے اس سلسلے میں پیشنٹ ٹرانسپورٹیشن بہت اہم ہوتی ہے اور سلسلی چوٹ میں ہم کہتے ہیں گولڈن آر گولڈن آر ہکیں پہلا گھنٹا اگر پہلے گھنٹے میں اس کی ٹرانسپورٹیشن ٹریٹمنٹ بہتر بجائے تو ہم بہت ساری چیزیں جو سیکیوٹری پیشنٹ ہوتی اسے بچا سکتے ہیں کمر کی چوٹ لگتا ہے تعلق ہے کہ اگر چوٹ لگنے کے بعد نچلا دھڑ کام کرنا چھوڑ دے یعنی چاروں ہاتھ پہر تو اس صورت کے اندر اسے ہم اسپائنل شاک کہتے ہیں اسپائنل شاک اسپائنل شاک اگر اس وقت ہوتا ہے جب ہماری تمام تر انویسٹیگیشن نورمل لکھنے لیکن اگر کوئی فریکچر ہے اگر کوئی ہٹی ٹوٹ کے حرام اغض میں یہ نصر پر دباؤ ڈال رہی ہے تو اس کے لئے اس کا فوری طور پر انویسٹیگیشن اس پہ ہماری اور سٹیٹی سچین ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد پر اس دیکھتے ہوئے اس کی تشخیص کی جاتی ہے کہ اس کو اس میں کیا چیز اکھی ہے اور اس کا تریخہ الاج لائن آف ٹریٹمنٹ کیا جائے کیا کیا جائے اسی طرح کمر کا درد کمر کا درد ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ہمارے شہر میں ہمارے بلس میں اس کی بیسک بجائی یہ ہے کہ ہماری یہ ٹرنگ میں ہوئی کہ ہمیں کیسے بیٹھنا ہے کیسے اٹھنا ہے اور ہمیں اٹھتے وقت اپنی کمر کو کس طرح رٹنا ہے کمر پہ کتنا بزن ڈالنا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اگر ہماری حضہ پروپر میں ہی ہے متائمنٹی کی ڈیفیشنسی ہے کیشو کی ڈیفیشنسی ہے یہ تمام ترچیزیں کمر کی تکلیف کو بڑھا دی ہیں لیکن صرف اتنا ہی نہیں بزن ڈھانے سے چھوٹ لگنے سے کمر کی درمیان میں جو گودہ ہوتا ہے وہ پھٹ سے باہر نکلاتا ہے اسے پروڑک ڈیفیشنس کہتے ہیں یہ گردنگی ہو سکتا ہے اور یہ کمر کی رجلیشنگی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گردنگ کی وجہ سے دونوں بازوں میں درہ جا سکتا ہے سنپنا آ سکتا ہے بازوں کی کمزوری ہو سکتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر چاروں ہاتھ پہن کمزور سکتا ہے اس کی مرسکیشن ہے ایک سرے ہے امرائی ہے نیچلی کمر میں جسے ہم ارخون ویسا کہتے ہیں شیارٹی کا کہتے ہیں اس کے اندر کمر کا دل شروع ہوتا ہے اور جو کہ نیچے ٹامو تک جاتا ہے کیونکہ پڑھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں بڑھ جاتا ہے اس کا بھی بھی وہی علاج ہے کہ اس کے لیے ہم اس کی ہمارے کریں اس کی سینٹ کریں ایک سوے کریں اصلی فیصل مریض ایسے ہوتے ہیں کمر کے دل کے اور گلزن کے دل کے جنہیں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑھتی تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ سر کی جوٹ سے بچی ہے اور کمر کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچائی ہے اپنی پوزیشن کو بہتر سے بہتر رکھی اور یہ نہ سمجھیں کہ سر کی ہر چوٹ میں آپریشن کی ضرورت ہے یا کمر کی ہر تکلیف میں آپریشن کی ضرورت ہے شکریہ